دیس سے لگر شہر کا ارپل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز مگوڑا اور اللہ بات کر بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی دارے اور اپنی دارے کے جو عزائم ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات سے افتگو کر سکیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے سماج اور ہمارے کمیونٹی کے ہر بچے تک اس ادارے کی جو فیسلیٹیز ہیں اور اس کا جو تعلیمی میار ہے اس نالج کو اس انفرمیشن کو ہر بچے اور ہر پیرنٹ تک پہنچنا ضروری ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ سب ہی لوگوں تک پہنچیں گے اس ادارے کو قائم ہوئے ہوئے تقریباً دس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ایک ڈیکیٹ سے زیادہ گزر چکا ہے اور اس پورے ایک ڈیکیٹ میں جو سفر تہہ کیا ہے اس ادارے نے اس میں ایک پری اسکول جو ٹائمز کالونی کیمپس پہ اسٹیبلش ہوا تھا ایمز کٹس کے نام سے آج وہ ایک اتنے بڑے کیمپس میں جو تقریباً پیسٹھ ایکڑ کے اوپر ہے اسٹیبلشٹ ہے پولس اکیڈمی کے نام سے یہاں تک پہنچ چکا ہے ہم نے اس ادارے کو جب شروع کیا تو ایک نارمل پری اسکول کی طرح شروع کیا پھر بعد میں جب یہ بڑھتا چلا گیا اور یہاں پر شفٹ ہوا تو الحمدللہ ہمیں سی بی ایس سی کا افیلیشن ملا پہلے ہم گریٹ ٹین تک افیلیٹ ہوئے اور پھر ہمیں گریٹ ٹول تک کا افیلیشن ملا ہم نے اپنے اس ادارے کے اندر بہت سارے نئے کورسز بھی شروع کیے الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں میں اس اسکول کے اندر ہفز اکیڈمی نام سے قرآن کے میمورائزیشن کا بھی ایک پروگرام چلتا ہے ہمارے پاس بنیاد ایک پروگرام ہے جس میں کریئر کاؤنسلنگ اور جو کامپیٹیو ایگزامینیشنز ہیں اس کے لیے بچوں کو خاص طور پر پرین کیا جاتا ہے ہمارے پاس سپورٹس کی ایک اکیڈمی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا نارمل اسکول کا اکیڈمی پروگرام ہے الحمدللہ اس میں بھی تعلیم کا میار جو ہے وہ بہتی عالی ہے ہم اس حد تک ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال ہمارا یہ انٹینٹ ہے کہ ہم اپنے سی بی ایسی سکول کے اندر انٹرنیشنل ڈیکولیریٹ پروگرام بھی لائیں کیونکہ نئی ایڈوکیشن پالیسی جو ہندوستان کے سرکار نے شروع کی ہے اس کے اندر ہماری سرکار کے بھی بہت سارے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ سی بی ایسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس آئی بی جیسا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس میار کو بہت جلدی اچیو کر پائیں گے جو اینی پی کے تھرو ہماری سرکاریں ہم سے چاہتی ہیں اور اس طرف ہمارے جو ہمارے قدم اٹھے ہیں اس میں خاص طور پر ہمیں مدد مل لئے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اسکول کے اندر ایک بہت اچھا سٹاف ہے اور انگاباد کے کچھ بہت تیلنٹڈ جو سکولرز ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچنگ کے ذریعے سے اپنے خدمات دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہمارے سکول کے اندر بہت سارے اور سٹیٹس سے اور سٹیز سے بھی بہت سارے ٹیچرز آئے اس سے ایک ڈائیورس کلچر بنا ہمارے پاس آسان سے لے کر اور گجرات تک ہمارے پاس کشمیر سے لے کر اور کنیا کماری تک سب جگہوں کے سٹیڈنٹس بھی ہیں اور سٹاف بھی ہیں اس سے ایک ڈائیورس کلچر بنتا ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی تعلیم کے میار کو اوپر بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں ٹیکنالوجی ہمارے ہاں ایک خاص چیز ہے ہم ٹیکنالوجی کا بہت یوز کرتے ہیں ہمارے پاس آئی پیڈ سے لے کر ایک کروم ٹیکنالوجی تک سب ہی جگہوں پر موجود ہے ہمارے پاس کریئر کاؤنسلنگ کا ایک سپیشل نظام ہے جسے بچوں کو جو آج کے نئے کریئر آپشنز ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے ہمارے پاس ایک بہترین سپورٹس فیسلیٹی ہے ایک بڑا گراؤنڈ ہے ہمارے پاس سوننگ پول ہے ہمارے پاس ہارس رائیڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کو ہمیشہ مانیٹر کرتے رہنے کے لیے اور اس کے میار کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایکیڈمک ڈریکٹر اور ایکزیکٹیو ڈریکٹر ہے وہ خاص طور پر بچوں اور سٹاف میمبرز اور منجمنٹ سے لگتار میٹنگز کرتے رہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے اخدام کو آگے بڑھانا چاہیے جس سے ہم کوالیٹی ایجوکیشن کی طرف لگتار بڑھتے رہیں ایکیڈیوٹ ہو یا بورڈنگ ایک سپیٹ ہو اپنے جیسے کنچے کی بات کی تو یہاں کے سٹورنٹ کمی کے بھی ویسٹرن کنچے کی ہو کی زیادہ کا اتنا چھپاؤ رکھتے ہیں اسلامی تعلق سے کیا چیز ہوتی آپ دینا لیکن اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے اسی وجہ سے ہم خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم اور ہمارا اسکول کسی خاص خطے سے یا زبان سے تعلق نہیں رکھتا اور ہم کسی خاص کمیونٹی سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہم تو پوری دنیا کے لیے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس ایڈیوکیشن کی وہ سٹینڈرڈز بھی ہیں کہ ہم پوری دنیا کے کسی بھی جگہ کے رہنے والے بچے کو اس کے لیول کے حساب سے اس کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہم ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ ویسٹرن کلچر سے آج کل بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں آ رہے ہیں تو اس چیز میں ہم نے خاص طور پر اقدام اٹھائے جیسے ہم نے ابھی بتایا ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آئی پیڈز ہیں وہ کنٹرول آئی پیڈز ہیں بچہ اس پہ وہی کر سکتا ہے اور اتنی دیر کر سکتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جو کروم ٹیکنالوجی اس میں جو بچوں کو لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں کروم بکس دی جاتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں تک ہر چیز پہنچ آئی جائے ان کو کسی چیز سے روکا نہ جائے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کو ڈیوائس نہ دو بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور رکھو ایسا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا ٹیکنالوجی بھی دو ڈیوائس بھی دو پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو تو ان کو آج کے بڑھتے ہوئے زمانے میں آج کے وقت کے حساب سے آگے چلنا پڑے گا ضروریت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر ہماری پوری مانٹرنگ ہو جو الحمدللہ ہمارے سکول میں خاص طور پر ہوتی ہے پی ٹی ایسی نام کے لیے آپ اجزام دیتے ہیں پولز ٹیلنٹ احضر دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو خاص طور پر سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پورے ہندوستان کی اندر اور بیرون میں بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ہماری کمیونٹی میں چلائے جاتے ہیں جس میں ہم ڈاؤنٹرن جو غریب طبقہ ہے ہماری کمیونٹی کا اس کو ایڈوکیشن دینے کی ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ڈاؤنٹرن جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ایڈوکیشن دیتے ہیں اور وہ اوپر بڑھتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں آئی ایس آفیسر بنتے ہیں تو ان کے بچے کو جب پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتے پھر وہ کہاں جاتے ہیں وہ مارڈن ایڈوکیشن انسٹویشنز میں جاتے ہیں تو ہم نے ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کری کہ جہاں پر بچوں کو خاص طور پر جو الیٹ کلاس ہے ان کے بچوں کو میاری ایڈوکیشن مل سکے دین کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اب ایسے میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس ایڈوکیشن کو افورڈ کر سکیں اسی کے لئے پی ٹی ایسی شروع کیا گیا کہ وہ بچے جو سکالر ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے جن کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں جو الیٹ کلاس سے آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ان فیسیلیٹیز میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اس وہ ذرائع نہیں ہیں ان کے لئے یہ پی ٹی ایسی کا ایگزائم ہے جس میں ان پورے کے پورے ہندوستان سے تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ٹیلنٹ کو سرچ کر کر اپنے پاس لے کر آتے ہیں ان کو ففٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ تک بھی سکالرشپس دی جاتے ہیں سر آپ کے پاس جس کا ہسٹل کا ڈیزاگ ہے کوئی بتائیے کہ اس پر تجربی کار کیا ہے آپ کے پاس رہنے پاس کہاں تک مطلب پڑھیں کیا آپ پاس کیا ہے رہنے پاس کھانے میں کیا لیا جاتا ہے ان کی سہولت کیا ہے اس کے علاوہ ادھر ان کے پاس تک کیا سہولت کیا ہے دیکھیں ہمارا بلکل ایک صاف جو ہے وہ ماننا ہے کہ ہم ہر چیز میں چاہے وہ چاہے وہ بچوں کی پڑھائی ہو چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ کھانا ہوں چاہے وہ ہسٹل فیسلیٹیز ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سٹینڈرڈز کو اچیف کریں جو سٹینڈرڈز ہندوستان کے بڑے سکولز کرتے ہیں ہمارے پاس بھی ہم اپنے ہسٹل میں ان سٹینڈرڈز کو اچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انڈیا کے بیس بورڈنگ سکولز میں ہیں جسے دون سکولز جیسے سکولز میں ہیں تو ہم نے اسی طریقے کا نظام یہاں پہ قائم کیا ہے کہ بچے صبح میں اٹھتے ہیں یہاں پر جو خاص چیزیں وہ یہ ہے کہ ان کے دینی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال لکھا جاتا ہے جسے ان کی نمازوں کی پابندی ان کو قرآن کا پڑھانا اس کے علاوہ ان کی تربیت کے باقی نظام وہ یہاں پر اور ایڈڈ ہیں جو باقی سٹینڈرڈ بورڈنگ سکولز میں نہیں ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی تقریباً سبھی چیزیں جو ہیں وہ اس ایک سٹینڈرڈ بورڈنگ سکول جیسی ہی ہیں جی الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارے لیے اللہ کا بہت بہت کرم ہے اور خاص طور پر اور انگاباد کے جو لوگ ہیں انہوں نے خاص طور پر اس سکول پر جو اپنا ٹرسٹ رکھا ہمارے بچے جب کچھ پیرنٹس نے جب پہلے پہلا یہ ہمارا پہلا بیچ ہے تو پہلا بیچ ہونا جبکہ ہمارا کوئی ریزلٹ نہیں تھا جن پیرنٹس نے اور بچوں نے ہمارے پر ٹرسٹ کیا کہ نہیں ہم اپنے ہی سکول میں رہیں گے تو ہمیں صرف چھے بچے ملیں اور ان چھے بچوں میں سے الحمدللہ دو بچوں نے اس بار جے ای نینز کوالیفائی کیا ہے اور اب وہ ایڈوانس کی تیاری کرنا تو الحمدللہ آپ یہ سمجھ لیے تقریباً تھرٹی فائف پرسنٹ بچوں نے اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو جے ای کا ایگزام کالیفائی کیا یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور میں خاص طور پر شکر گزاروں اپنے سٹاف کا اور ان پیرنٹس اور سٹوننٹس کا جنہوں نے ہمارے اندر یہ ٹرسٹ رکھا ہے سرگیر بتائیں کہ جب ایتی سولہ سے آپ سب ساری شجی دیتے ہیں ایک تصور تو آتا ہے اتنی علی شاہ بیٹی میں سارے آشائش ہیں دو فیس کیسے ریگ ایڈویشن تھی یا کیسا در کیا سکتا ہے کس طور میں ہے کس طرح ڈسکارڈ ہے بننے کے طریقے دار کیا ہے کس طرح سے تاکہ ماں باپ پھر سمجھنے نہ سیکھیں دیکھیں فیس کے تعلق سے ایک بالکل صاف بات ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو الیٹ کلاس ہے مسلم کا ان کے بچے دین کی تعلیم اور تربیت سے محروم نہ رہیں کیونکہ بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان طبقوں کے لیے جو ڈاؤن پروڈن ہیں تو اس الیٹ کلاس کے لیے کام کرنے والے ادارے بہت کم تھے تو اس ادارے کا مقصد یہ تھا اس میں ویسے ہی فیسیلٹیز رکھی گئیں ویسے ہی پروگرامز رکھے گئیں تو انڈاؤٹلی یہاں کا فی سٹرکچر تھوڑا سا بنیزبت ان جو ہے وہ اداروں کے مقابلے تھوڑا آپ کو زیادہ نظر آئے گا لیکن وہ زیادہ بھی جو نظر آئے گا ہمارے اسکول کی جو فیسیلٹیز ہیں ہمارے اسکول کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے مقابلے کے جو اور اسکول سے ہیں اور انگاباد میں اگر ان سے کمپیر کریں گے تو تب بھی ان سے کم آپ کو نظر آئے گا دیکھئے میرے رائٹن سائٹ پہ خوشبو میم بیٹھی ہوئی ہے خوشبو میم جو ہیں وہ ہمارے یہاں جونئر اسکول کی ہیڈنسٹرس ہیں وہ پونے کو بلونگ کرتی ہیں اور اس سے پہلے کچھ انٹرنیشنل سکول میں کام کر چکی ہیں یہ آنے سے پہلے اینڈ سائٹ پہ انواراللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انواراللہ صاحب ہمارے سینئر اسکول کو ہیڈ کرتے ہیں ان کا خاص طور پر سپیشلائزیشن ہے انہوں نے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ میں ہمارے اسکول کو بہت اچھے ریزرڈ سے لائیں پھر ہمارے مفتی ازارالحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ صرف ایک مفتی ہیں اور ہندوستان کے ایک بڑے ادارے دارلوم دیوبن سے فارغ ہیں بلکہ ان کے پاس انگلیش کی بھی کچھ خاص جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے انہوں نے انگلیش اور ٹیکنالوجی بھی سیکھی ہے ماشاءاللہ وہ انگلیش میں ہماری کریکلم کو بھی ڈبلپ کر رہے ہیں پھر ہمارے پاس پراشی خاکسے مہم ہیں جو ہماری ایڈمنیسٹریٹیو انچارج ہیں میڈم جو ہیں وہ کافی سالوں سے سکول سے جڑی بھی ہیں اور وہ ہمارے ایڈمنیسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں پھر ہمارے پاس بشرا مہم ہیں بشرا مہم ہماری ایڈمیشن مینجر ہیں اور وہ ہمارے ایڈمیشن سیل کو لیڈ کرتی ہیں سر کا آپ سوال لیتے ہیں ایڈمیشن کا جب دل میں شٹارٹ ہوگا کس طرح سے ہوگا آنڈرن ہوگا کہ ماں باپ پاہنا پڑھے گا پیرٹس پر اس کو بتاتے ہیں بہت بہت اچھا آپ نے سوال کیا الحمدللہ جب ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے آٹومیشن میں بھی خدم رکھا ہے ہم نے اپنی ساری چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کری ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کم سے کم تکلیف ہو جیسے اب یہ آپ نے کہا تھا شروع میں ہی بات کرتے ہوئے کہ اسکول دور ہے تو اس دوری کو کم کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی سے پیرنٹس کے بلکل خریب پہنچ رہے ہیں ہمارے پاس ایک ہمارا ایک ایپ ہے ایم سی بی جس کے ذریعے سے کوئی بھی کہیں سے بھی بیٹھ کے چاہے وہ ہمارا پیزنٹ پیرنٹ اور سٹوڈنٹ ہو چاہے ہمارے پراؤسپیکٹیف پیرنٹس اور سٹوڈنٹس ہو وہ ہم تک آ سکتے ہیں وہ آن لائن ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں آن لائن فارم بڑھ سکتے ہیں آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے لیے ان کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اس ادارے کو آ کر دیکھیں کیونکہ جو چیز ان کو یہاں آ کر دیکھے گی وہ شاید آن لائن نظر نہیں آ سکتے تو وہ بلکل پورے پروسس کو آن لائن کر سکتے ہیں فیسلیٹی آویلیبل ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر پیرنٹ یا ہر وہ شخص جس تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ ایک بار اس ادارے کو آ کر وزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کس طریقی فیسلیٹیز ہیں ہمارے پاس کس طریقے کے لوگ ہیں اور ہم نے اس کو کتنے کتنے اچھی طرح سے سجویا ہے آپ حضرات کی خدمت کے لئے آپ اپنے بارے میں کیونکہ ہیں میرے نام نیر اقبال ہے میں نے پی ایس ڈی کیا ہے زولوجی میں میں علیگر مسلمی انیورسٹی سے پڑا ہوا ہوں اور میں نے یہاں آنے سے پہلے ہیدر آباد اور دیرہدون نے کام کیا میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہیدر آباد کے لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دینی اداروں کی خدمت کر سکتا سر گورنمنٹ کے اس کی مطلب ہے کہ وہ ہمارے جگارے میں لاغو ہوتی ہے دیکھیں رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایک ایسا ایکٹ ہے جو پورے ہندوستان پر لاغو ہوتا ہے لیکن اس کے الگ الگ کلاوزز الگ الگ جگہوں پر الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک مائنورٹی سکول ہے تو یہاں پر آرٹی کے وہ کلاوزز جو ایک مائنورٹی انسٹیشن پر لاغو ہوتے ہیں وہ سب لاغو ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے اور ہماری کانسٹیشن کی طرف سے ریلیکسیشن سے وہ الحمدللہ ہمارا سکول انجوائی کرتا ہے دیکھیں پلس اکیڈمی کے ایسا ادارہ ہے جو اپنی حدوں کو پورے گلوپ تک پہنچانا چاہتا ہے یہ ایک تحریک ہے جو کہیں پر بھی جا کے سمٹ نہ پائے اس کے لیے ہم نے کوشش کریے کہ ہم اپنے ادارے کے اندر ایسی فیسلیٹیز اور ایسے سٹینڈرز کو رکھیں کہ پوری دنیا سے اور خاص طور پر پورے ہندوستان کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان یہاں آئے تو اس کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو یہاں نہیں مل سکتی تو الحمدللہ ہم نے اپنے ادارے کے اندر اکیڈمیکلی اور فیسلیٹی وائز ہر اس سٹینڈرز کو اچیف کرنے کی کوشش کیے کہ یہ گلوپلی اور خاص طور پر نیشنلی ہمارے ہر پارٹ آف دی کنٹری کو سرف کر سکیں مہا کے سٹوڈنٹس کو سرف کر سکیں سلام علیکم دوستو یہ جو چینل ہے اورنگ آباد تک اس کو آپ آسمان تک پہنچائیے ایک میلین تک پہنچائیے دس میلین تک پہنچائیے ہے نا اور ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں ان کی خاص بات یہ کہ آپ یہ سچ پہنچاتے ہیں تو ان کی حمد آفضائی کیجئے یہ اپنے ویڈیوز پر اپنے چینل پر ناج بھی سکتے تھے فالتو کے پرائنگ بھی کر سکتے تھے خوب پیسہ کما سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک صحیح راستہ چنا کہ آپ تک صحیح خبریں پہنچائیں سپورٹ کیجئے ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے تو اچھے لوگ زیادہ بڑھیں گے ہے نا ہمارے بھائی کو اورنگ آباد تک یہ جو چینل ہے اس کو آپ خوب ان کے ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کیجئے لائک کیا کیجئے کمنٹس کیا کیجئے اور جب بھی یہ چینل سامنے آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی